الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله وآصحابه اجمعین عم بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو اقدتم من لسانی یفقہو قولی میری عزیز سامعات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ سب بھی کو معلوم ہے آج کے ہمارے پروگرام کو ٹاپک ہے تعلیم سے تعمیر کیا اسلام کے نظر میں تعلیم کا مقصد خالص اللہ کی رضا ہے اور بس اس میں کوئی دنیاوی رول نہیں نہیں بلکہ اسلام کی نظر میں تعلیم کا اصل مقصد انسانی پیدائش کی منشہ کو پورا کرنا اچھی اخلاق سے آپ کا آرازتہ ہونا اور دوسروں کو راہ حق پر لانا اپنے علم کی روشنی سے جہل اور نادانی کی اندھیروں کو دور کرنا نہ جاننے والوں کو سکھانا بھولے بھٹکوں کو راہ دکھانا حق کو پھیلانا اور باطل کو مٹانا ہے مگر عام طور سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مسلمان اسلام سے قبل لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے اسی لئے انپڑ یعنی امی کہلاتے تھے لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے بلکہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ لکھنا پڑنا جانتے تھے لیکن اس سے پہلے جب بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ مسلمانوں کو امی جن کہنے کی وجہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے وقت عربوں میں دو طرح کے لوگ تھے فرسٹ گروپ آف دو پیپل تھا انہیں اہل کتاب کہا جاتا تھا جن میں یہود نصارہ مجوسی وغیرہ شامل تھے جو کسی پیغمبر کو مانتے تھے اور ان پیغمبروں کو جو کتاب دی گئی تھی انہیں وہ تسلیم کرتے تھے ان کے مقابرے میں دوسرا والا گروپ کتاب اور نبی سے بے خبر تھا یہ والا گروپ فرسٹ والا گروپ کے مقابلے میں شدید زلالت گمراہی کفر و شرک میں مبتلا تھا اس گروپ کو امیین صرف اس بیس پر کہا جاتا تھا کہ وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کی پیغمبر سے بے خبر تھے علامہ پر لازارین تصریح کی ہے کہ عہد نبوی میں سترہ لوگ لکھنا پڑنا جانتے تھے جبکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ چوبیس لوگ لکھنا پڑنا جانتے تھے ہم بات کرتے ہیں علم کیا ہے علم ایک روشنی کا نام ہے جسے سارا جہاں جگمگاہ اٹھتا ہے علم کے بدلے میں جہالت ایک تاریکی کا نام ہے علم میں آگے بڑھنے کی فطرت ہے جبکہ جہالت میں پستی اور بیچارگی کی خاصیت ہے علم ترقی کی طرف بڑھتا رہتا ہے اور جاہل پستی کی طرف مائل رہتا ہے علم ہمیں خودمختاری ذمہ داری اور آزادی بخشتا ہے جبکہ جہالت ہمیں ان سب چیزوں سے محروم کر کے ایک غلام بنا دیتی ہے علم ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے آئیے آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں علم کی کیا امپورٹنس ہے اسلام کی مقصد کتاب قرآن مجید میں ایسی بہت سی آیتیں ملتی ہیں جن میں علم تعالیم اور علماء کی بزرگی اور بڑائی بیان فرمائی گئی ہے مثلا فرمایا سورہ علق سورہ نمبر 96 آیت نمبر 3-4 سورہ توہر سورہ نمبر 20 آیت نمبر 114 سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 11 سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 14 فرمایا سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 11 میں اللہ تم میں سے جو ایمان لائیں اور جنہیں علم دیا گیا ان کے درجے بلند کرے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر بھی لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں علماء کو عام مسلمانوں پر ستر درجہ زیادہ فضیلت دی گئی ہے اور ان دو درجوں میں فرق سمجھانے کے لئے بتایا گئے ہیں ہر دو درجوں کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت کا فاصلہ ہے اور علماء کو عام مسلمانوں پر کتنا درجہ فضیلت دی گئی ہے سات سو درجہ سبحان اللہ اسی طرح سے فرمایا سورہ عالمران میں شہید اللہ لا الہ الا ہوا والملائکت وعول العلم قائم بالقسط اللہ تعالی فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہاں پر اللہ تعالی نے سب سے پہلے اپنا نام لیا پھر فرشتوں کا پھر اپنے سے تیسرا درجہ کس کو عطا کیا اہل علم کو اور یہ اہل علم کا شرف و فضیلت کی ایک نشانی ہے حدیث میں بھی علم اور تعالیم مجانب سے بہت سی فضیلتیں ملتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جانشیوں پر خدا کی رحمت ہو تو سوال کیا گیا یا رسول اللہ آپ کی جانشی کون ہے تو ارشاد ہوا وہ لوگ جو میری سنت کو زندہ کریں گے اور اللہ کے بندوں کو اس کی تعالیم دیں گے اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے حرزبیر بن ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد نے انہیں یہ نصیحت لگ بھیجی کہ لازم ہے کہ تم علم کی طلب کرو کیونکہ اگر تم فقیر ہوئے تو علم تمہاری دولت بنے گا اور اگر تم مالدار ہوئے تو علم تمہارا حسنت جمال بنے گا ایسی بہت سی فضلتیں علم اور تعالیم کے جانب سے ہمیں ملتی ہیں لیکن اس کے باوجود آج ہم مسلمانوں کی بے پروائی علم اور تعالیم کے جانب سے سخت حیران کر دینے والی ہے حیرت ہے کہ تعالیم و ترقی میں ہے پیچھے کہ حیرت ہے کہ تعالیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرع سے ہوا تھا ہم سب جانتے ہیں ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کیا نازل ہوئے سورہ علق آیار این ٹو فائیو جس کا سب سے پہلے وارڈی اللہ سبحانہ تعالی نے کیا فرمایا اقرع پڑھو اللہ سبحانہ تعالی جب اپنے نبی سے پہلی مرتبہ خطاب ہوئے تو کیا فرمایا اقرع پڑھو علم حاصل کرو دیکھئے دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے دنیا میں حکمرانی ہوتی ہے اجادات ہوتی ہیں روپے پیسے چلتے ہیں بزنیس اسکلز گھروں کی کنسٹرکشن ان سب کا تعلق کسے ہیں ان سب کا تعلق علم سے ہے اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا سورہ توہا سورہ نمبر ٹوئنٹی آیان نمبر ہنڈرڈن فورٹین میں وَقُر ربِّ زِدنِّ عِلْمَا اے نبی آپ دعا کریے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما اللہ سبحانہ تعالی کی نظر میں سب سے محبوب ترین ہستی کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہمارے لئے بھی جو سب سے زیادہ ہمیں محبوب ہوتا ہے ہم اس کے لئے ہمیشہ بیس سے بیس چوز کرتے ہیں اور ہر محب اپنے محبوب کے لئے بہتر اور قیمتی چیز پسند کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا سورہ توہا سورہ نمبر ٹوینٹی آیہ نمبر ہنڈرین فورٹین وَقُر ربِّ زِدنِّ عِلْمَا اے نبی آپ دعا کریے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما اللہ کی نظر میں سب سے محبوب ترین ہستی کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہمارے لئے بھی جو ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے ہم اس کے لئے ہمیشہ بیس سے بیس چوز کرتے ہیں اور ہر محبوب اپنے محبوب کے لئے بہتر اور قیمتی چیز پسند کرتا ہے کیونکہ اللہ کی نظر میں علم سے قیمتی چیز کوئی اور تھی ہی نہیں اللہ کی نظر میں اس دنیا کی علم سے قیمتی چیز کوئی اور ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالی آپ نے نبی کو وہ دعا سکھاتے اس میں اضافے کی لیکن اللہ سبحانہ تعالی نے نبی کو علم میں اضافے کے دعا سکھائی تو اللہ کی نظر میں دنیا کی علم سے اونچی علم سے اعالی و عرفہ چیز کوئی اور تھی ہی نہیں اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کو یہ دعا سکھائی ربی زدنی علماء علماء ابن کسر رحم اللہ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر سارے قرآن کا متعلقہ کریں تو ایک چیز جو خود نبی کو مانگنے کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ دعا سکھائی گئی ہے ربی زدنی علماء اور اسی لئے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب پر علم کا حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے فرض کے امپورٹنس ہم سب جانتے ہیں فرض کیا ہے کمپلسری وہ کم آپ کو کرنا ہی ہے it is کمپلسری there is no option اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت معروف حدیث ہے طلب العلم فریجتن على کل مسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مردوں کو بلکہ عورتوں پر بھی علم کا حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائم پر جب کتابت یعنی ریٹنگ کا فن بلکل نیا نہیں تھا اس ماخور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت کی طرف یعنی ریٹنگ کی طرف خصوصی توجہ فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضا اللہ عنہم کو لکھنے کی ترغیب دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں خواتین کو نظر انداز نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی کتابت سیکھنے کا حکم دیا اس ٹائم پر بلکل نیا نیا فن تھا کتابت کا اور خواتین کو کتابت سیکھنے کا حکم دے دیا گیا اور کچھ خواتین نے لکھنا سیکھ بھی لیا جن کی نام ہے شیفہ بنت عبداللہ ام الممنین حضرت حفظہ رضا اللہ عنہ ام کلسوم بنت عقبہ عائشہ بنت سعد اور قریمہ بنت مقداد یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے کتابت بلکل شروع شروع میں ہی سیکھ لیا ام الممنین حضرت عائشہ رضا اللہ عنہ وہ ایک خاتون اتنی زیادہ تعالیم جافت تھی کہ بارہ ہزار دو سو دس حدیث صرف حضرت عائشہ رضا اللہ عنہ سے مروی ہے حضرت عائشہ رضا اللہ عنہ نے اٹھاسی علماء یعنی اٹی ایٹ علماء کو تعالیم دی ہے حضرت عائشہ رضا اللہ عنہ نہ صرف مفسیر قرآن حدیث حلال و حرام وغیرہ کے علم رکھتی تھی بلکہ میتھمیٹکس اور میڈیسن میں بھی ماہر تھی حضرت عائشہ رضا اللہ عنہ نے کئی مرتبہ چاروں خلفہ راشدین کی رہنمائی فرمائی ہے نہ صرف دینی معاملات میں بلکہ سوشل میٹرز میں بھی حضرت عائشہ رضا اللہ عنہ نے چاروں خلفہ راشدین کی رہنمائی فرمائی ہے عمر بن خطاب رضا اللہ عنہ وہ اپنے دور خلافت میں یعنی دل لیڈر حضرت عائشہ رضا اللہ عنہ سے سنت و آداب معلوم کرتے حضرت عثمان رضا اللہ عنہ بھی اپنے دور خلافت میں حضرت عائشہ رضا اللہ عنہ سے سنت و آداب معلوم کرتے حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ شام سے قاسد بھیج کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مسائل دریافت کرواتے یہی نہیں جب ممالک اسلامیہ سے لوگ مدینہ کی زیارت کے لیے آتے تو پردے کے پیچھے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پردے کے پیچھے سے لوگوں کے جوابات دیتی اور لوگ جواب پا کر تسلی پاتے اتمنان پاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعالیم حاصل کرنے کے لیے مشرقت اٹھانے اور دور درہ سفر کرنے کی بھی حوصلہ افضائی فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تعالیم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حرزید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ عیسائیوں کے پاس جا کر ان کی زبان سریانی و عبرانی سی ہے لہٰذا انہوں نے عیسائیوں کے پاس جا کر ان کی زبان سیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف تعالیم حاصل کرنے تھا کہ محدود نہیں رکھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعالیم کو پھیلانے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبلیغ کرو حتی کہ ایک آیت کی بھی تعالیم مجھ سے حاصل کرو اسے بھی دوسروں تک پہنچاؤ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ترو تازہ رکھے اس بندے کو جو میری تعالیم کو سنتا ہے اسے محفوظ رکھتا ہے اور صحیح صحیح دوسروں تک پہنچاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں تعالیم کی اتنی اہمیت تھی کہ انہوں نے اپنے زمانے کے قیدیوں تک کوئی اس سے محروم نہیں رکھا قیدیوں کے ساتھ کہاں پر اچھا سلوک کیا جاتا ہے کہیں پر بھی نہیں اور خاص طور پر ان قیدیوں کے ساتھ جو کسی جنگ میں قید کیے گئے ہوں لیکن ہماری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ بہتر انسانی سلوک کرنے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام وعظی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ قیدیوں کے ساتھ بہتر سلوک کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام وعظی اللہ عنہم سے کہ اپنے بھائی کو تعالیم دو انہیں قرآن سکھاؤ اور انہیں آزاد کر دو اور یہ روایت خود ایک قیدی کی ہے جن کا نام عمر بن واہب تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام وعظی اللہ عنہم کے بدترین دشمن تھے اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تعالیم کو ناصب وعام کرنے کی ترغیب دی بلکہ جو شخص تعالیم نہیں دیتا انہیں سزا دینے کی تجویز فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو نہ علم کی تعالیم دیتے ہیں نہ حکمت سکھاتے ہیں نہ نصیحت کرتے ہیں نہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں نہ برائیوں سے روکتے ہیں اور بعض لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنے پڑوسیوں سے علم و حکمت حاصل کرتے ہیں نہ نصیحت قبول کرتے ہیں اللہ کی قسم لوگ ضرور اپنے پڑوسیوں سے علم و حکمت سیکھتے رہے نصیحت قبول کرتے رہے بھلائی کا حکم اور برائی سے روکتے رہیں اور لوگ ضرور اپنے پڑوسیوں سے علم و حکمت حاصل کرتے رہیں اور نصیحت قبول کرتے رہیں ورنہ میں دنیا ہی میں سخت سزاد ہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت سے پہلے انصار نے جب اسلام قبول کیا تو بارہ لوگ تھے ان کی تعالیم و تربیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدینہ بھیجا مسعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی عنہ کی دعوت و تبلیغ نے ایسی تعالیم دی ایک سال میں جب دوسرا سال حج کو آیا تو جو لوگ بارہ لوگ گئے تھے مدینہ اب بارہ سے بڑھ کر کتنے ہو گئے بہتر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعید ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعالیم کو عام کرنے کی ترغیب دی اور اسی فریضے کو انجام دیتے ہوئے آئے جانتے ہیں صحابہ اکرام حضر اللہ عنہم نے اپنے دور خلافت میں کیا کیا دور خلافہ راشدین میں کتنے ہی ملک فتح ہوئے عراق، ایران، شام، فلسطین اور بہت سارے تو جیسے جیسے فتوحات بڑھتی گئی ویسے ویسے مسلمان آگے بڑھتے گئے اور لوگوں کو تعالیم دیتے گئے جب یہ کوئی ملک فتح ہوتا تو وہاں کے جو لیڈر ہوتے ہیں وہ فائنانشل سسٹم کا انتظام کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایجوکیشنل سسٹم کا بھی انتظام کیا جاتا وہاں پر علماء اور فقہہ مقرر کرے جاتے ہیں کہ وہ لوگوں کو تعالیم دے تو اسی طرح سے مسلمانوں نے تعالیم کو عام کیا اور پھر بڑے بڑے اسلامی یونیورسٹیز قائم ہوئیں اور انہی اسلامی یونیورسٹیز سے دنیا بھر کے لوگ علم حاصل کرنے آتے ہیں انہی اسلامی یونیورسٹیز نے نہ صرف قرآن و حدیث کے مفسرین علماء اور فقہہ پیدا کیے بلکہ کچھ سائنس کے ایسے ایکسپرٹس نکلیں جنہیں آجم ریسرچرز ایسٹرونومرز میتھمیٹیشنز اور سائنٹیسٹ کے نام سے جانتے ہیں جن کی رائٹ کوئی بکس جیسے میتھ سائنس اسپیس سائنس بائیولوجی ایسٹرونومی آج بھی تقریباً دنیا کی تمام جنیورسٹیز کے لائبریریز میں موجود ہیں اور دن با دن تحقیق کے بودلات ان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے جن کی نیم ہے محمد بن موسیٰ الخوازمی یہ ہیں محمد بن موسیٰ الخوازمی انہوں نے Arabic numbring zero to nine introduce کی آج ہم zero to nine Arabic numbring پڑھتے ہیں پوری دنیا میں اس کا یوز ہو رہا ہے یہ الخوازمی کی ہی دین ہے اس سے پہلے جن نمبر سسٹم تھے وہ بہت ہی زیادہ tough تھے لیکن الخوازمی نے zero to nine introduce کر کے calculation بالکل easy کر دیا ہے اسی طرح سے عمر خیام یہ بھی ایک great mathematician تھے یہ ایک mathematician کی ساتھ ساتھ philosopher اور توبیب ہی تھے اب بات کرتے ہیں عباس 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 ابن فرناس کی انہوں نے پہلا glider بنایا ہے آج ہم فرس ٹی ویٹر کس کو جانتی ہیں لیوناردو داوینجی کو ہے نا لیکن ہم آپ کو جب بتا دیں کہ ان سے چھے سو سال پہلے عباس ابن فرناس پہلا glider بنا چکے تھے یہی نہیں بلکہ اسپین کے ایک شہر قرطبہ کی ایک اونچی پہاڑی اسے چھلاک بھی لگا دی اور دس مینہ تک ایک کامیاب اڑان بھری اب بات کرتے ہیں کچھ ایسی ایکسپورٹس کی جن کا ریال نیم ہی چینج کر دیا گیا ہے ویسٹنرز نے ان کا نیم چینج کر دیا ہے جیسے فادر آف کیمیسٹری آج فادر آف کیمیسٹری ہم کس کو جانتے ہیں گیبر کو لیکن ہم آپ کو جب بتا دیں his ریال name was not گیبر بٹ his real name was جابر ابن حیان اور ایوی سینہ جنہیں آج دنیا فادر آف میڈیسن کے نام سے جانتی ہے لیکن ان کا بھی ریال نیم چینج کر دیا گیا ہے his real name was not ایوی سینہ his real name was ابن سینہ اور he was مسلم اب بات کرتے ہیں البقاسس کی جنہیں آج دنیا فادر آف سرجری کے نام سے جانتی ہے لیکن ہم آپ کو جبتا دیں ان کا بھی ریال نیم چینج کر دیا گیا ہے his real name was ابن قاسم الزہراوی انہوں نے اپنے ایک بک رائٹ کی تھی جو کہ تھرٹی وولیومز میں تھی انہوں نے اپنے بک میں کچھ ٹولز کی پیچرز بنائی تھی وہ ٹولز ہم آپ کو جبتا دیں آج بھی انہوں نے بنایا تھے ابن قاسم الزہراوی نے ان کے انٹروڈیوز کیے وہ ٹولز آج بھی سرجری کے کاموں میں یوز کیے جا رہے ہیں اور ان کی رائٹ کی بکس کتابت تصریف نائن ہنڈرڈ ایرز تک یورپ کے میڈیکل کالیج میں پڑھائی جاتی رہی ہے نائن ہنڈرڈ ایرز تک یورپینز نے ایک مسلم کے بک سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں تو کیا آپ یقین کریں گے لیکن یہ سچ ہے واقعی یہ حقائق چوکا دینے والے ہیں آپ کو یہ جان کر اور حیرانی ہوگی کہ یہ سبھی ایکسپرس قرآن و حدیث کے مفسرین علماء اور فقہاء بھی تھے اور ساتھ ساتھ نئی نئی ایجادات میں مصروف رہتے تھے اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان اسلام انسان کی ترقی میں رکاورٹانت دور کی بات ہے بلکہ اسلام تو لوگوں کو انکریش کرتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں اور ترقی کریں اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت سے موقع پر قرآن میں عقل والوں کو اس بات پر اُبھارا ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آنے و ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے مومن کو دن بہ دن علم کی دنیا میں ترقی کرنی چاہیے اب اگر ہم بات کریں آج کی مسلمانوں کی یعنی اگر ہم آج اپنی بات کریں تو آج ہم کہاں پر ہیں آج ہم سب جانتے ہیں ہمارے دینی معاملات اور عصری تعلیم کیا ہے آج ہم سب جانتے ہیں ہمارا کیا حال ہے آج ہم پستی میں جاگی رہے ہیں تو ہماری پستی میں جانے کی وجہ کیا ہوئی اس کی صف سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے علم کو دو حصوں میں بار دیا ہے ایک ہے وہ مدر سے جہاں پر بچوں کو دینی تعلیم کی نام سے صرف قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں انہوںیں صرف ریڈ کرنا سکھاتے ہیں اور دوسرے ہیں وہ سکولز جہاں پر بچوں کو عصری تعلیم یعنی مورڈن ایڈوکیشن دی جاتی ہے ہم آپ کو یہ بتا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹائم پر ایک ہی سکول میں مورڈنگ میں فضل کے بعد بچوں کو دینی تعلیم دی جاتی تھی اور دینی تعلیم کی نام سے وہاں پر قرآن و حدیث کا متعلقہ ہوتا تھا اور سیکنڈ میٹنگ میں عصری تعلیم یعنی مورڈن ایڈوکیشن دی جاتی تھی اور آج ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ جو لوگ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں انہیں دنیا سے کچھ نہیں انہیں دنیا سے کئی مطلب نہیں رکھنا چاہیے وہ صرف قرآن و حدیث کا محدود رہے ہیں اور جو لوگ بڑے بڑے سکولز میں پڑھ رہے ہیں بڑے بڑے سانٹیفک انسٹیوٹ سے پڑھ رہے ہیں یہ لوگ دنیا کے بارے میں سب کچھ جانے انہیں دنیا سے اویر ہونا چاہیے تو ہم نے یہ کتنی غلط چیز کر دی ہے اگر اللہ سبحانہ تعالی نے جو ایک سو چودہ سورتیں نازل فرمائیے قرآن میں تو اگر اللہ کا مقصد صفیہ ہوتا کہ لوگ دنیا کو چھوڑ دیں اور بس دین کا ہی علم حاصل کریں تو اللہ سبحانہ تعالی ایک سو چودہ سورتوں بھی یہی فرماتا کہ لوگ نماز پڑھیں روزہ رکھیں زکاة دیں لیکن اللہ سبحانہ تعالی نے ایسا نہیں کیا ہے حدیث میں ہے لا رہبانیت افیل اسلام اسلام میں رہبانیت نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو کیا فرمایا ہم نے زمین پر آدم کو اپنا حلیفہ بنایا ہے ایک بند کمر میں حبادت کے لیے آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا جیسے سینٹ لوگ کرتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں دنیا کو چھوڑ کر چرف میں بس اللہ اللہ کرتے ہیں تو اسلام اسے منع کرتا ہے کہ ہمیں دنیا میں رہنا ہے معاشرے میں چلنا ہے تو ہمارے لئے سوسائٹی کے علم ہونا کتنا ضروری ہے اور اگر ہم معاشرے کا علم حاصل نہیں کرتا ہم معاشرے میں کیسے رہیں گے کیسے چلیں گے آپ صلی اللہ علیہ السلام نے علم میں کا کوئی بائفرکیشن کیا ہی نہیں جبکہ حدیث سے ہمیں دو طرح کا علم ثابت ہوتا ہے ایک ہے علم نافع جو کہ ہمارے لئے نفع بخش ہے اور اس کے لئے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے اللہم انی اسألوک علما نافع اے میرے رب مجھے وہ علماتہ کر جو میرے لئے نفع بخش علم ہے نفع بخش علم قرآن و حدیث کا تو علم ہے ہی اس کے علاوہ ہر وہ علم اس میں عصری تعالیم بھی آ جاتی ہے جسے ملت کو فائدہ ہو ترقی میں مدد ملے اور ہر وہ علم جو اللہ کے قریب کر دے یہ تو ہمارے لئے نفع بخش علم ہے اور غیر نفع بخش علم سے پناہ چاہیے اس کے لئے میں دعا سکھائی گئی ہے اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع ہو اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں اس علم سے جو میرے لئے نفع بخش نہیں ہے اور آج ہم نے یہ چیز سوچ دیا ہے کہ جو لوگ دنیا کا علم حاصل کر رہے ہیں ساری جو لوگ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں انہیں دنیا سے بالکل آویر نہیں ہونا چاہیے تو ہم نے کتنی غالط چیز کر دی ہے ایک چیزہ پر غور کرنے کی ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے اگر تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ انسان سازی تو تعلیم تسکیہ و تربیت کے بغیر ناقص اور غیر مفید ہے تعلیم تعلیم کی کمی کو تربیت بہت خوبصورتی سے ڈھانپ لیتی ہے لیکن تعلیم کی کمی کی شکاف کو تربیت کبھی بھی پورا نہیں کر سکتی اس کا اگزامپل سمجھے جو لالتین ہوتا ہے اوپر شیشہ لگا ہوتا ہے نا اگر وہ پورا بلیک ہو جائے تو کیا وہ روشنی دے گا وہ روشنی دے گا ہی نہیں حالانکہ اس کی لوگ کتنی ہی بڑھا دی جائے وہ روشنی دے گا ہی نہیں اسی طرح سے انسانی دل بھی ہے دلوں کی تتہیر نہ کی جائے نفس کا تسکیہ نہ کیا جائے تو تعلیم غیر موسر ہو جائے گی اور بعض وقت اس کا الٹا اثر ہونے لگے گا جیسے آج کی ڈاکٹرز کے دیکھئے ڈاکٹرز کا کام کیا ہے انسان کی جان کو بچانا میڈیسن کے ذریعے انسان کی جان کو بچایا جا سکتا ہے اور معاشرے کی بہترین حدمت انجام دی جا سکتی ہے لیکن آج کچھ مادہ پرس ڈاکٹرز پیشنٹسی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں پیشنٹس سے کمیشنس لینا فیک میڈیسن اب تو حالی کی نیوزیں ہیں کہ پیشنٹس کو فیک بلڈز دیا جا رہے تھے مدر گومس میں پل رہے بچوں کو دواؤں کے ذریعے ختم کرنا پیشنٹس کے باڈی آرگنز کو بیچنا یہ سب آج نئی بات نہیں رہ گئی ہے اور یہ کام کون کر رہے ہیں یہ کام وہ ڈاکٹرز کر رہے ہیں جنہیں اعلیٰ تعالیم یافتہ اور محضرم سمجھا جاتا ہے تو تعالیم تو انسان عصری تعالیم نے بےہیائی، فہاشی، کبر و گرور اور مفاد پرستی کا بازار کرم کر دیا ہے جو تعالیم انسان کو انسان بنانے کا ذریعہ تھی اسی تعالیم نے آج انسان کو حیوان بنا دیا ہے اسی لئے تعالیم کے ساتھ تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ تعالیم انسان کے لئے مفید بن جائے تعالیم کی کمی کو تربیت بڑی خوبصورتی سے ڈھاپ لیتی ہے لیکن تربیت کی کمی کی شگاف کو تعالیم کبھی بھی پورا نہیں کر سکتی اور ہم اپنے لکشور کے اقتدام ایک دعا کے ساتھ کرنا چاہیں گے جیسے یہ بات صاف واضح ہو جائے گی کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو نہ صرف ہماری آخرت سوانے بلکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سوانے اور بہتر بنانے کے لئے آجائے و دعا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا و فی الاخرہ حسنا و قینا عذاب النار اے میرے رب مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور مجھے آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور مجھے آنکھ کے عذاب سے بچا لے آمین و آخر الدعوان الحمدللہ و بالعالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ